ہائی ایوریون بیلکم بیک کیسے ہیں آپ سبھی لوگ آج کی نئی ویڈیو میں آپ لوگوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت ساگت ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیے گا دوستو عربی تو دوستو ہم کھاتے ہی رہتے ہیں لیکن آج میں بتاؤں گے آپ کو عربی کے پتے کی بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی کمال کی ریسپی تو اس کے لئے چاہیے ہوتا ہے عربی کے پتے مانسون کے موسم میں عربی کے پتے ایزلی مل جاتے ہیں مارکٹ میں لیکن میں جہاں رہتی ہوں تو وہاں پر عربی کے پتے نہیں ملتے ہیں تو دوستو اس وجہ سے میں نے آج تک اپنے چینل پر میں اس عربی کے پتے کی ویڈیو نہیں اپلوٹ کر پائی ہوں فائنلی میں نے اس پار عربی کو خود اگایا ہے اپنے ہی گارڈن میں اور یہ جو پتے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں میں یہ پتوں کو یہاں پر توڑ کر کے لے جا رہی ہوں کچن میں تو بڑیا سوفٹ سوفٹ پتے ہیں قریب دس گیارہ پتے میں نے توڑ لیے ہیں عربی کے اور یہ اورگینک عربی کے پتے ہیں اس میں کوئی بھی پیسٹی سائیڈ کوئی بھی فائٹلائزر نہیں پڑا ہے نیچرل میں نے انہیں اگایا ہے پتوں کو سب سے پہلے پانی سے بہت ہی اچھے سے واش کرنا ہے ہاتھوں کی سائتہ سے رگڑتے ہوئے تھوڑا سا اب یہ جو اسٹیم ہے پتے کا یعنی یہ جو ڈنڈی سی ہے اسے ہم نکال دیں گے کیونکہ یہ پتے ہم نے اپنے ہی گارڈن میں ہوگا آئے ہیں اس لئے میں نے اسے جیادہ بڑا نہیں ٹوڑ توڑا ہے جو آپ بجار سے پتے لاتے ہیں وہ کافی ہارڈ ہوتے ہیں تو ان کا جو بیک سائیڈ کا سٹیم ہوتا ہے انہیں آپ ضرور نکال دیجئے گا بعد میں ہم اُلٹا کر کے بیلن چلا دیں گے اس طرح سے تو جو بھی اس میں آپ کو وینس دیکھ رہی ہیں یعنی یہ جو لیو کی جو نسیں ٹائپ ہوتی ہیں نس ہوتی ہیں ان کو ہم تھوڑا سا اس طریقے سے فلیٹ کر دیں گے تو آگے آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی ہمیں سویدھا ملے گی ایسا کرنے سے تو بیلن جرور چلا ہے اُلٹا کر کے سارے پتوں میں یہی پروسس کرنا ہے اب ایک بڑے برطن میں ہم نے لے لیا ہے ایک کٹوری کے لگ بھگ بیسن چاہیے ہمیں اور آپ تو اسے جو ہے بیسن کی بجائے ڈال کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی اُرد یا مون کی ڈال کو بھگو کے پیس کے اس کا پیسٹ کا استعمال کر سکتے ہیں تو بیسن میں ڈالیں گے کچھ بیسک چیزیں جیسے کی تھوڑی سی حلدی تھوڑی سی مرچ تھوڑی سی دھنیا پاورڈر تھوڑا سا گرم مسالہ اور تھوڑا سا ہی نمک ساتھی ساتھ ڈالیں گے آدھا چمچ اجوائن بیسن اور عربی کے ساتھ میں اجوائن کا جو کومبینیشن ہے بہت اچھا جاتا ہے ساتھی ساتھ اس ریسپی میں جائے گی تل یعنی کہ اس سے سیٹس بھائٹ والے اور ساتھی ساتھ اس میں جائے گا شکر تو پیسی بھی شکر ڈال دی ہے ایک چمچ اور ایک سے ڈیڑھ چمچ ڈال دیا ہے ایملی کا رس اگر یعنی ایملی کا جو پانی ہوتا ہے ایملی اگر نہیں ہے تو آپ یہاں ایک نیبو کا رس ڈال دیجئے ادرک لیسون کا پیسٹ ڈال دیا ہے 1 ٹی سپون اور 1 ٹی سپون ڈال دیا ہے میں نے یہاں پہ سرسو کا تیل اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے ایک بار مکس کر دیں گے دیرے دیرے پانی ڈال کر کے ایک ہم تھک پیسٹ بنائیں گے جیسا آپ پکوڑوں کے لیے بناتے ہیں اس سے تھوڑا سا گھاڑا بنانا ہے ہمیں تو بس اچھے سے آپ اس طریقے سے بسکر سے چلا دیں گے تو اچھے سے مکس ہو جائے گا اور دھیان دے اس بیسن میں زیادہ لمپس نہیں ہونے چاہیے اور اس میں جو ہے نمک جو ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک ورڈنگ ڈالیے گا تھوڑا سا بیسن میں اور ڈال رہے ہوں کیونکہ جو یہ بیٹر تیار ہوا ہے یہ تھوڑا سا مجھے گیلا لگ رہا ہے یعنی کی لوس بن گیا ہے تو اس لیے پانی تھوڑا سا ملکے ڈالیں اگر تھوڑا گیلا ہو جائے تو آپ جو ہے تھوڑا بیسن کا استعمال کر لیں اس طریقے سے تو اب یہ جو ہمارا بیٹر ہے یہ ریڈی ہے چلیے آگے کا پروسس ہم دیکھتے ہیں تو بس اس طریقے سے کوئی بڑی تھالی بڑی پلیٹ لے لیجیے اس میں ہم پتے کو بچھائیں گے سب سے پہلے ہم نیچے رکھیں گے ایک بڑا پتہ اور اسے ہم رکھیں گے اُلٹا اُلٹی سائیڈ پہ اب جو ہم نے یہ لیب بنایا ہے یعنی کہ جو ہم نے بیٹر بنایا ہے اسے ہم اچھے طریقے ساپلائی کریں گے پورے پتے میں تو بس آپ کو یہاں پر کرم سمجھنا ہے جو جروری ہے پتے رکھنے کا اگر پتے رکھنے کا کرم صحیح نہیں ہوا تو اتنا اچھا نہیں بنے گا اب لیں گے دوسرا پتہ جو کی اس سے چھوٹا ہو اسے بھی اُلٹا رکھیں گے لیکن کیا کریں گے اپ سائیڈ ڈاؤن کر دیں گے یعنی کہ جو نیچے کو نکیلا حصہ ہوتا ہے اسے اوپر کر دیں گے اور اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے جہاں پر وی جیسا شیپ ہوتا ہے اسے ہم نیچے رکھ دیں گے اس پہ بھی لگائیں گے اس کے بعد پھر ہم تیسرا پتہ لیں گے اسے پھر اس کے اپوزٹ رکھیں گے تو اسی طریقے سے ہر پتے کو نیچے والے پتے کے اپوزٹ ڈریکشن میں ہی یعنی رکھنا ہے ایک کو اوپر کی طرف پھر ایک کو نیچے کی طرف پھر ایک کو اوپر کی طرف لیکن جو آپ کو بیسن اپلائی کرنا ہے وہ اُلٹے پتے میں ہی کرنا ہے چکنی سائیڈ میں نہیں کرنا ہے اسی طریقے سے کرتے ہوئے میں سارے پتوں میں لگا لوں گی کا دو بار میں بنائیے گا یعنی کہ آگے آپ دیکھیں گے دو رول بنائیے گا میں بنا رہی ہوں اسے بھی دو سے تین لوگوں کے لیے ہی تو میں نے سارے پتے ایک بار میں ہی لگا لیا ہیں تو جو دو بڑے بڑے پتے تھے انہیں میں نے کورنگ کے لیے رکھا ہے تو یہ لاسٹ پتہ میں نے لگایا ہے جو سب سے بڑا تھا اس کے اوپر لگا دیا ہے تو ایک بڑا پتہ نیچے لگایا تھا پھر ایک بڑا پتہ اوپر لگا لیا اب ہم اسے دھیرے دھیرے رول کریں گے ٹائٹ رول کریں گے تھوڑا رول کریں گے پھر اپنی سائٹ کو کھیچیں گے پھر رول کریں گے پھر اپنی سائٹ کو ہم اس طریقے سے کھیچیں گے دیکھیں مارکٹ میں تو بہت بڑے بڑے سائز کے پتے ملتے ہیں تو جو آپ کا رول ہے نا وہ بہت لمبا بنے گا تو اگر آپ مارکٹ سے لائے پتے رول لنبا ہے تو رول کو بیچ سے کٹ کر لیں ابھی اسی اسی سٹیج پہ یہیں پر آپ جو کٹ کر لیں لیکن جو میرا رول ہے وہ اتنا لنبا نہیں ہے سائٹ کو میں اس طریقے سے اندر کی سائٹ میں فولڈ کر دوں گی جس سے کہ یہ ایون موٹا ہو جائے جو بچا ہوا بیسن ہے اسے آپ اوپر سے لگا سکتے ہیں اس طریقے سے اور چاہے تو ایسے ہی رہنے دیں تو چلیے اب جو ہے دوسری طرف میں نے ایک پرتن میں پانی رکھا تھا اوگلنے کے لئے اور اس طریقے کا سٹینڈ رکھ دیا ہے اس سٹینڈ کے اوپر ہم اپنے اس رول کو رکھ دیں گے ڈھککن سے بند کریں گے اور لو میڈیم فلیم پہ اسے ہم بیس منٹ کے لئے سٹیم کریں گے یعنی بھاپ میں پکائیں گے بیس منٹ کے لئے ایسا کرنے سے جو پتے ہیں ان میں جو جب آپ نے کھائیں گے تو آپ کے گلے میں بلکل بھی خراست نہیں ہوگی کوئی بھی دکت نہیں ہوگی گلے کو بیس منٹ بعد میں نے چاکوڑکا کے دیکھا ہے تو چاکو ایک دھم صاف باہر آگئی اس کا مطلب ہے ویسے بھی آپ بیس منٹ آپ گھڑی دیکھ کر پکائیں گے تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے چیک کرنے کی نکال لیا ہے میں نے اسے باہر اب اسے ہم تھوڑا تھنڈا کریں گے آپ چاہے تو اسے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں تھنڈا کرنے کے لئے تو اب یہ تھنڈا ہو گیا ہے تو چلیے اس کی کٹنگ کرتے ہیں تو اس طریقے سے پہلے میں بیچ سے کٹ دوں گی تو دیکھئے کتنی اچھی layers دیکھ رہی ہیں کتنا سندر دیکھ رہا ہے یہ اب ہم اس کے جو ہے تھوڑے تھوڑے موٹے موٹے ٹکڑے کر لیں گے آپ چاہے تو تھوڑے پتلے بھی کر سکتے ہیں پتلے کریں گے تو ان کے ٹوٹنے کا زیادہ رہتا ہے اس لئے نہ ہی پتلا کیجئے نہ موٹا کیجئے جیسا میں نے ویڈیو میں دکھایا ہے بس اس طریقے کا کر لیجئے تو رول اس کے کٹ کر لینا ہے ہمیں دیکھئے یہ جو recipe ہے گجرات میں بہت ہی جیدہ famous ہے ناستے کے طور بھی بھی کھا سکتے ہیں اور اس کی سبجی بھی بنا کے کھا سکتے ہیں تو دیکھئے یہاں پر چھوٹے چھوٹے ہی پتے تھے میڈیم سائج کے دس گیارہ پتوں میں سے اتنا ڈھیر سارے رولز بند کر تیار ہو گئے ہیں چلیے آگے اب ہمیں اس طریقے سے ایک پین کی ضرورت ہوگی آپ کوئی توا بھی لے سکتے ہیں یا پھر کڑائی لے سکتے ہیں پین میں یہ سارے رولز ایک بار میں ہی فرائی ہو جائیں گے کڑائی میں دیرے دیرے ہوں گے انہیں ڈی فرائی بھی کیا جا سکتا ہے ڈی فرائی میں یہ اور بھی اچھے ہوتے ہیں لیکن میں ڈی فرائی نہیں کروں گی کیونکہ اس میں لگتا ہے بہت سارا تیل جو کہ بہت انیلدی ہو جاتا ہے تو سرسو کا تیل میں نے دو سے یہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں بچوں کو کچھن میں اس دوران ملکل نہ رہنے دیں تو اب ہم اس میں جو ہے آج کو دھیما رکھتے ہوئی یہ رول کو اچھے سے پلیس کر دیں گے بڑی ہے طریقے سے لگ دیں گے اور دو سے تین منٹ تک انہیں لو میڈیم فلیم میں پکنے دیں گے اس کے بعد ہمیں رولز کو جو ہے پلٹ لیں گے تو یہ چاروں طرف سے بہت اچھے سے کرسپ اگدام فرائی ہو جائیں گے انہیں کافی کرکرہی بنایا جاتا ہے تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ اگر آپ deep فرائی کریں گے تو یہ بہت ہی کرسپی ہو جاتے ہیں کچھ لوگ اس میں دھیر سارا بیسن لگاتے ہیں لیکن میں نے بہت زیادہ بیسن نہیں لگایا ہے ایک کٹوری جو چھوٹے سائز کی ہوتی ہے یا سو گرام کے لگ بگی میں نے اس میں بس لگایا ہے بیسن بس انہیں اسی طریقے سے دھیرے دھیرے آنچ میں بار بار پلٹتے ہوئے ہمیں سیکھ لینا ہے تو انہیں دیکھیں یہ جو ہے کلر آپ کو دکھ رہا ہے تو آپ اپنے من پسند طریقے سے انہیں deep فرائی کر سکتے ہیں اب یہ فرائی ہو گئے ہیں اچھے سے اوپر سے دیکھیں کلر آ گیا تو پلیٹ میں نکال لیں گے ٹومیٹو سوس کے ساتھ میں آپ انہیں یا چٹنی کے ساتھ میں کھا سکتے ہیں میں تو بناوں گی اس کی سبجی بس سمپل گریوی بنا کے ٹومیٹر اور پیاد کی اس میں یہ ڈال دوں گی بہت کمال کی سبجی بنتی ہے تو گجراتی سٹائل پاترہ بن کے تیار ہے ویڈیو اچھا لگاؤ تو لائک شیئر ضرور کرنا دوستو موسیقی